اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں میں ہوں آپ کا دوست محمد عاصف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا چینل رضاول رضاول یوٹیوب چینل میں آپ تمامی حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں آج میں ایک بہت خوبصورت ویڈیو آپ حضرات کے لیے لے کر کے حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئے گی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آج کی ویڈیو میں کچھ فٹیج آپ لوگ کو دکھانے والے ہیں جس میں کی ایک چھوٹے سے کسوے سے ایک نوزوان شخص دہلی جامعہ پہنچا اور وہاں پر جا کر کے این آر سی اور کیپ کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس پر وہ بندہ ایسا بولا کہ ہر شخص اس کو دیکھتا رہ گیا ہم بات کرنے والے ہیں کہ یو پی کے بدائیوں زلے میں کسوہ ہے جس کا نام ہے کسوہ سیت پر وہاں کا ایک نوزوان شخص جس کے دل میں یہ امنگ تھی جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دیش کے لیے کچھ کر سکو میں اپنے دیش کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں لہٰذا آپ لوگو بتا دیں کہ ہر نوزوان کے دل میں یہی جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دیش کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے ایسا ہی اپنے دل میں خواب سجائے یہ لڑکا جو کی بدائیوں زلے میں ایک کسوہ ہے کسوہ سیت پر وہاں پر یہ سپا کا نیتا بھی ہے یہ شخص اور اس شخص کے دل میں یہ چیز ہے کہ میں اپنے دیش کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکو لہٰذا جب دل میں جذبہ ہو تو کوئی بھی کام یا کوئی بھی راستے کٹھن نہیں ہوا کرتے تمامی باتیں دل سے ہوا کرتی ہیں جب کسی بھی کام کو کرنے کے لیے دل میں جذبہ ہو دل میں ہم یہ ٹھان لیں کہ ہم یہ کام کریں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ کام یقینا پورا ہو جائے کرتا ہے چاہے اس کام میں کتنی ہی دشباریاں کیوں نہ آتی ہو ایسا ہی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو دکھائیں گے کہ یہ شخص جو ہے ایک سپا کا تیز ترار نیتا ہے جو کی یگ ہے اور نوجوان لڑکوں کو ایک میسیج دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے ذہن میں سوچ رکھا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اس چیز کے خلاف ہمیں پروڈیس کرنا ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ ان تمام ہی کاموں میں ایسی آسانیاں ہوتی چلی جاتی ہے لہٰذا جب وہاں پر جاگر کہ یہ بولے اور لوگوں کے سامنے انہوں نے اپنی بات رکھی کہ این آر سی یا کیپ کو لے کر کہ کس طرح سے اس کا ویروت کرنا ہے یا ہمیں اپنی باتیں کس طرح تک گورنمنٹ تک پہنچانی ہے لہٰذا جب یہ وہاں پر بولے جا کر کے تو تمام ہی مضمے میں لوگ دیکھتے رہ گئے دوسری طرح بات کریں جب یہ شاہین باغ پہنچے اور وہاں پر جا کر جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو ہر شخص ان کا مو تکتہ رہ گیا کہ میز اتنی کم عمر میں اتنا اچھا بولے ہے تو یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو صحیح طرح سے دیکھیں اور ویڈیو کو بلکل صحیح طرح سے سمجھیں تاکہ آپ لوگ سمجھ میں یہ ویڈیو بلکل صحیح طرح سے آ جائے اور آپ لوگ کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے تمامی لوگوں میں شیئر کریں تاکہ اس نوجوان شخص کی حوصلہ افضائی ہو سکے اور یہ نوجوان شخص جو ہے پچھلے کئی جن سے دہلی میں لگتار پروٹیس کر رہے ہیں یہ ہیں ان کے ساتھ میں ان کے بھائی ہیں اور ان کے اور تمامی لوگ وہاں پر موجود ہیں انہوں نے دہلی سے مجھے یہ ویڈیو بھیجی اور مجھے یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آیا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس آواز کو اور زیادہ بلند کیا جائے کیوں نہ اس آواز کو ان تمامی لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے جو لوگ قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں ان خواتین حضرات کے لیے جو کی ہم لوگوں کے لیے حق کی لڑائی لڑ رہی ہیں پچھلے بیس پچیس دن سے شاہین باگ میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ خواتین حضرات جو یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے اس دیش میں جو کالا قانون ہیں اینار سی یا کیب کو لے کر کے وہ ہمارے اس دیش سے جو ہے رد کیا جائے جو کی یہاں پر لاغو کیا جا رہا ہے تو چلیے سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں یہ تو آپ نے گھنچ ہوں پھر آپ لیے پندرہ پندرہ لاکھ آ جائیں گے دو کلور روزگار دینے کا وعدہ کیا تھا لگلیوز ملچینر کے مطاوی دیے گیا مطاوی 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 اٹھایا تو ایک کلور پس لاکھ روزگار بھارت میں بھج گیا ملدی بھی آپ نے دینے کا وعدہ کیا تھا سیسے تھوڑی دینے آپ نے میں کہنا پہتا ہوں مستر نیم درماؤی انشاء اور نیم دی بھی آپ سے آپ یہ ناکہ آگی راتے کے ساتھ اٹھے شرک کریں گے اور جن کا جاگ ہوتی ہے اور ان کی بہتنے والی میں یہ ہیں اگر ہمیں سمجھ دھان کی کھاتی اگر پیش کھاتی ہندو میں بھائی چارے کی کھاتی سرک سے گھر سے سرک کر آگے سرک سے سرکن چلے جائیں گے وہاں سے ملک کرنے کے کرسکان بھی چلے جائیں گے میرے دینی چینار کی اس لیے دینی اس کے طورہ اس کے طورہ اس کے طور پر ساتھ میں واری کو منام دیتا ہوں اور ایک بار کو آ کر سلام کرتا ہوں سلام کرتا ہوں میں اپنے انتازی کو جو میں نے ایک ٹی وی پر دیکھا میڈیا والے نے ان پر سوال کیا جمعہ آپ سرکتی رہے دیئے ہیں میری گاہ میں بہت ہی اچھا مسترہ کا جواب کیا یہ تو موڈی سے پوچھو سچ بات ہے میڈیا یہ سوال ہم سے کی کھتی ہے یہ سوال میں بھی سے کرو ہماری امناہ روکھنے کی ہوئے ہیں ہماری امناہ روکھنے کی ہوئے ہیں دیش میں جگہ جگہ اگرس کی ہوئے ہیں یہ بات سوال تو میڈیا والے آپ لوگ سے کرو لوگ سے کرو اور اشار سے کرو میرے ساتھوں آپ لوگ سے ساتھ میں نے ایک نانہ لگانا چاہتا ہوں نازا بھی کا لگائیں گے کی ہوئے ہیں ہمیں چاہتا ہیے ہم نے ایک خددین ہے ہم میں جبنے ہیں ہم بھی 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 بیYes عکر جب knees بعد سکتانا 전�godль انکلاب شکل پذلوب ہوگا تو جیسے کی میرا دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی اور ویڈیو دیکھ کر کے آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جو دل میں جو جذبات ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی دل سے نکل کے ضرور آتے ہیں جیسا کی آپ نے اس نوجوان لڑکے کی جو اس لڑکے کے ذہن میں باتیں تھی اپنے دیش کے لیے پریم تھا اپنے دیش کے لیے محبت تھی وہ اس لڑکے نے یہاں پر ظاہر کی جس شخص کا نام شادہ مرزا ہے یہ بدائیوں میں ایک کسوہ ہے کسوہ سیدپور وہی کے رہنے والے ہیں اور سپا کے تیسرار نیتا بھی ہیں اور کافی موقعوں پر یہ لوگوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں لیکن ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں دہلی جا کر جو ہمارے بھائی ہیں جو ہماری بہنیں ہیں جو اس چیز کا لگاتار جم کر کے پروڈیس کر رہے ہیں تو کیوں نہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے وہاں پر پروڈیس کروں اور وہاں پر اپنے حق کے لیے لڑا جائے لہٰذا وہاں پر یہ گئے وہاں پر جا کر کے بولے اور پچھلے قریب تین دن سے یہ وہاں پر اس چیز کو لے کر پروڈیس کر رہے ہیں دوسری طرف آپ لوگ کو بتا دیں کہ یہ شاہین باغ وہی شاہین باغ ہے جس میں قریب پچھلے بیس یا پچھس دن سے خواتین حضرات وہاں بیٹھ کر کے اپنے حق کے لیے لڑائی لڑ رہی ہیں جہاں پر ایک سو پچھس سال کے ریکارڈ کے بارے میں اگر بات کریں تو ایک سو پچھس سال پرانا سردی کا ریکارڈ دہلی میں ٹوٹ گیا ایسے میں بھی ان لوگوں کی حمتیں وہاں پر نہیں ٹوٹی ان لوگوں کے دلوں کے ان لوگوں میں جو جذبات تھے اپنے دیش کے لیے وہ انہوں نے وہاں پر کر دکھایا ہم ان تمام ہی بہنوں کا ان تمام ہی ماں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے شاہین باغ میں پہنچ کر ہم اور آپ تمام ہی لوگوں کے لیے وہاں پر دن و رات لڑ رہے ہیں وہاں پر اگر ہم ٹیمپریچر کی بات کریں تو ٹیمپریچر وہاں پر اتنا زیادہ کم ہے اور ساتھ ساتھ وہاں پر اتنے خاص کچھ انتظامات بھی نہیں ہیں کہ ہر شخص وہاں پر ڈٹ سکے یا وہاں پر پیٹ سکے ایسے میں وہ لوگ وہاں پر شاہین باغ میں بیٹھی ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ دو سال چار سال چھے سال یا کچھ لوگ تو کچھ کچھ خواتی نظرات ایسی ہیں جو دو دو ایک ایک مہینے کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کہ وہاں پر بیٹھی ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے اس دیش ہندوستان سے یہ کالا قانون جو یہاں پر لاغو ہونے جا رہا ہے اس کو یہاں سے رد کیا جائے کیونکہ اس سے تمام ہی لوگوں کو کافی زیادہ پریشانیہ ہونے والی ہیں ہندو اور مسلمان کو ایک الگ الگ بھاگوں میں ڈیوائٹ کیا جانا ہے لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی طرح سے ہمارے ملک ہندوستان میں لوگوں کو باٹ دیا جائے ہندو یا مسلم کی شکل میں لوگوں میں درار ڈال دی جائے لہٰذا ایسا کچھ بھی ہم نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان وہی ہندوستان بن کر کے رہے جہاں پر تمام ہی مذہب کے لوگ ساتھ رہتے ہیں آپ سی بھائی چارہ رکھتے ہیں ایک دوسرے سے پیار محبت کرتے ہیں لہٰذا کچھ لوگوں نے ہمارے اس دیش میں یہاں کی آب و ہوا میں زہر گھولنے کا کام کر دیا لہٰذا ان لوگوں کو ایسا کام نہیں کرنا چاہئے ان لوگوں کو سمجھنا چاہئے یہ دیش ہمارا ہندوستان ہے جہاں پر تمام ہی مذہب کے لوگ رہتے ہیں تمام ہی مذہب کے ماننے والے لوگ رہا کرتے ہیں جو کی جنہوں نے اپنے کھون پسینے سے اس دیش ہندوستان کو آزاد کر آیا اور آج پچاس سالے ہوئے ہمارے دیش کو آزاد ہوئے اس کے باوجود بھی تمام ہی لوگ آپس میں بھائی چارہ قائم رکھتے ہیں ایسے میں جب کوئی نئی بنیاد پڑھنے لگتی ہے تو دلوں میں درارے آنا شروع ہو جاتی ہے لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں اس طرح کی درارے آئیں لوگوں کے دلوں میں ناعتفاقیاں پیدا ہوں لوگ ایک دوسرے کے نام سے بھی جلنے لگیں ہندو اور مسلمان کے نام پر بھید بھاو کرنے لگیں کہ یہ ہندو ہے ہمیں اس سے نہیں بولنا یا یہ مسلمان ہے ہمیں اس سے نہیں بولنا لہٰذا ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہئے جس سے کہ تمام ہی لوگ کے دلوں میں اس طرح کی باتیں گھر کر جائیں یا اس طرح کی باتیں پیدا ہوں لہٰذا اس نوجوان شخص کی یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی تو آپ لوگوں سے بس یہی گجارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس تیز ترار نیتہ کی بات پہنچ سکے تو امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات خیرے سے ہوں گے ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا خرمے یاد رکھیں